صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آنے محترم آج کی اس متبرک مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی دو آیات کی تلاوت کا شرح فاصل گیا ہے سورہ آل عمران قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے تیسرا سورہ ہے اس تیسرے سورے میں اللہ امان والوں کو ایک حکم دے رہا ہے توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آواز کی صحیح سمجھا رہی ہے ماشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ سمجھا کے گفتگو آگے گناہ ماشاءاللہ اور اگر آپ نے میرا ساتھ دیا انشاءاللہ کیونکہ میرے محترم سننے والے میرے مزاج سے واقع ہے کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوتی سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو قرآن کے اندر رہ کر کرو انشاءاللہ رب و نزد یہ ہو رہا ہے سورہ گوھر کا آلِ عمران میں اللہ فرمارا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہیں آنسان ترجمہ کر دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے چکے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے چکے اتاق اللہ اللہ سے ڈرو کلمہ تو پڑھ یا ڈرنا بھی سیکھتے ہیں اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو کیسا ڈرو حق کا تو کاتے ہی اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور اللہ فرمارا وَلَا تَمُوتُنَّا نَا مَرْنَا ہرگز نَا مَرْنَا میں ذمہ داری سے ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا وَلَا تَمُوتُنَّا نَا مَرْنَا اِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُ مَگر مُسْلْمَان ہو کے مرْنَا نَا مَرْنَا مَگر مُسْلْمَان ہو کے مرْنَا اب مسلمان رہنے کی شبت کیا ہے تو آگے اللہ نے فرمایا تم اس طرح رہ سکتے ہو وَا تَاسِمُ بِحَوْلِ اللَّهِ جبیئًا وَلَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو فرکے فرکے مت بڑو اللہ نے قرآن میں فرکے بنانے سے منع کیا جذبات سے منع کیا وہ ہی کیا وَا رَحَوْلَا ہم سلامت رکھے پہلا جملہ نوجوان دوستوں کے لیے بزرگ سمجھ دے ہیں نوجوان دوستوں کے لیے اسحان کر دو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ سے ڈر کیا ہے اللہ سے ڈر کیا ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ ظالم نہیں اللہ آدل ہے وہ آدل اللہ فرما رہا ہے مو اسے ڈرو مو اسے ڈرو ڈر آ جاتا ہے کسی کے خوف سے وہ رحیم اللہ وہ کریم اللہ فرما رہا ہے مو اسے ڈرو مو اسے ڈرو مو اسے ڈرو یہ ڈر ہے کیا کس بات کا نام ڈر ہے کس بات کا نام ڈر ہے کس بات سے ڈرو دیکھو اللہ کا قرآن میں نام شرف رحیم نہیں اللہ کا قرآن میں ایک نام ہے عزیز الرحیم عزیز الرحیم عزیز الرحیم کے کیا معنی زفر دست رحم کرنے والا ہے زفر دست رحم کرنے والا ہے وہ جو زفر دست رحم کرنے والا ہے وہ فرما ہے مو اسے ڈرو مو اسے ڈرو مو اسے ڈرو یہ ڈر ہے کیا تقویٰ کے کیامانی لکھائی تاک اللہ اللہ سے گھرو تقویت کی امانی کے اللہ سے درد وہ جو دبور الرحیم ہے وہ جو عزیز الرحیم ہے عزیز الرحیم کے معنی اور نوجوان دوستوں کے لیے آسان کر دوں زبردست رہن کرنے والا کبلہ شاہ جی میں یہاں آیا کبلہ محمد علی شاہ صاحب نے مجھے چائے پیش کی میں نے چائے کا کب پیا اب کہنے لگے ایک کپ اور پیو ایک کپ اور پیو میں نے کہا مجھے طلب نہیں جتنی مجھے طلب تھی میں نے چائے پی لی کہنے لگے نہیں پیو اب جو دوسرا کپ پلوایا طلب نہیں تھی زبردستی پلوایا جو دوسرا کپ پلوایا طلب نہیں تھی زبردستی پلوایا وہ زبردست رحم کرنے ہوئے جو معنی انسان رحم کا طالب نہیں جو پھر رحم کرے اسے عزیز اور رحیم وہ جو عزیز اور رحیم ہے وہ فرما رہا ہے مو اسے ڈرو مو اسے ڈرو تو یہ ڈر ہے کیا ڈر ہوتا ہے دو طرح کا یہ جو قرآن میں ڈر ہے کہ وہ اسے ڈر ہو وہ اسے ڈر ہو یہ میں اگر سمجھا سکا تو آئے تو کافی حد تک سمجھ آ جائے گی یہ قبلہ شاہ صاحب میرے سامنے تشریف فرما ہے میں ان سے دلی محبت کرتا ہوں ان کا عدب کرتا ہوں ان کا اترام کرتا ہوں اب اگر دلی محبت کرتا ہوں حقیقت میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں تو کوشش کروں گا کہ ان کی موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ کرو جسے شاہ صاحب ناراض ہو جائے حالانکہ یہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن میں ان کی موجودگی میں کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جو شاہ صاحب کی ناراضگی کا سبب بنے ان کی موجودگی میں کوئی ایسا فیل سر نیام نہ دوں جو شاہ صاحب کی ناراضگی کا سبب بنے اس یہ میں ڈر رہا ہوں شاہ صاحب کی ناراضگی سے اسی ڈر کا قرآن میں نام تقوی ہے درو اللہ کی ناراضگی سے درو اللہ کی ناراضگی سے کوئی ایسی بات نہ کرو جسے اللہ ناراض ہو جائے وہی ایسا فیل سر انجام نہ دو جسے اللہ ناراض ہو جائے اسی ڈر کا قرآن میں نام تقوی ہے اور یاد رکھنا علی ہر کسی کا امام نہیں اللہ کی ناراضگی سے درو ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور پھر اللہ فرمارا نام مرنا نام مرنا ولا تموتنا ہرگد نام مرنا الا مگر ان تم مسلم ہو تم مسلمان یعنی نام مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا دیکھو میں چھوٹی سی ایک گزارش کر دوں میں ایک طالب علم کی عصیت سے گفتگو کا راب میری عصیت کسی بڑے علامہ کی نہیں بڑے خطیب کی نہیں لیکن یہ ہے کہ میں آل محمد کا اتنا سا وقیر ہوں اور میں دعوت میں فکر دیتا ہوں میں سوچنے پر مجبور کروں گا اللہ کن کو کہہ رہا ہے ڈرو ایمان والوں کافر کو نہیں مجھے کو نہیں ان ایمان والوں کو اللہ فرمان رہا ہے نام مرنا مگر مگر مسلمان ہو کے مرنا بڑا جبلا تھا ایمان والوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا کیا معنی جب تجھے موت آئے اس وقت تیرا مسلمان ہونا ضروری ہے قبلہ اس آیت نے مجھے بتلایا کہ اللہ ابتداء کو نہیں دیتا اللہ کی نظر امتہا پہ ہوتی ہے تمہاری امتہا اچھی ہونی چاہتی ہے اگر ابتداء کی تو بات کرے تو مات کرنا ابتداء تو عبلیس کی بڑی اچھی تھی ابتداء عبلیس کی بڑی اچھی تھی بڑا نمازی تھا یہ جو آج کے نمازی ہیں دس سال نماز پڑی بیس سال تیس سال پچاس سال سے زیادہ سے زیادہ ستر سال ہیں اس نے ہزاروں برسجدے کی ہزاروں برسجدے کی جتنی جو روایت جس کو مل جائے جو میں نے پڑی کبلہ اس میں چھ ہزار سال ہے کہ اس نے چھ ہزار سال بندگی کی زمین کا رہنے والا تھا اتنی بندگی کی کہ پہلے پہ مہنچا پھر دوسرے پہ پھر تیسرے پہ پھر نوریوں کے ساتھ رہنے لگا اتنی عبادت کی کہ نوریوں کے ساتھ رہنے لگا اور وہاں رہے کہ اتنے برس عبادت کی ہزاروں برس عبادت کی جو ہی اللہ نے خلافت کا اعلان کیا کہ میں زمین میں ایک خلیبہ بنانے والا ہوں تھکے تو نہیں بیٹھے میں زمین میں ایک خلیبہ بنانے والا ہوں جب میں اسے بنا سوار چکو اس میں اپنی نصبت کی تھوڑی سی روم ڈال دوں میں صرف آئیتوں کا ترکیمہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع ہے موضوع میرا آ رہا ہے آئیتیں میرے حافظے میں ہیں ماشاءاللہ مقصد کا جملہ کہنے لگا جب اس میں میں تھوڑی سی روم ڈال دوں فکر اولہ ہوں ساجدی تو تم سب اس کو سجدہ کر رہا ٹھیک سب نے سجدہ کیا سوائے اولیس سوائے اولیس کے اللہ نے فرمایا فَسَاجَدَ الْمَلَائِكَةِ قُلْ لُهُمْ اَجْمَعُوا اَلَّاسِ اَلَّاسِ اَبْا کیوں یہ صورتِ الْحِجْر کیا اللہ نے فرمایا سَبْ نَيْسَجدَہِ سَبْ لَا فَسَاجَدَ الْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةِ سَبْ مَلَائِكَةِ فَسَاجَدَ الْمَلَائِكَةِ یعنی کوئی باقی نہیں رہا سوائے ابلیس کے اس نے عبا کیا عبا کے کیا معنی ہے بدلہ دیکھو قرآن مجید میں تین لفظہ ہے جہدہ انکرہ عبا تھا کس نہیں بیٹھو ماشاءاللہ عربی میں تین لفظہ ہی انکار کے مختلف طریقے ہیں جو زبان سے انکار کیا جائے اسے انکرہ کہتے ہیں آج پر یارے بھونا نعمت اللہ ہے یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں سمہ یونگرونہ پھر اسے ایک نعمت کا انکار کرتے ہیں اس نعمت کا انکار کرتے ہیں لفظہ انکار کے لئے ہیں انکرہ یہاں اللہ نے انکرہ نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا اس نے عبا کیا اس نے عبا کیا عبا کے جاؤ جو لغت مل جائے اس میں جا کے لفظے عبا کے معنی دیکھنا عبا کے معنی ہے چہرے سے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا اس نے زبان سے نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں صرف انکار کو ہلایا چہرے سے ناپسند کیا کس کو خریفہ تو اللہ کو جھکنے سے آئے اللہ نے بڑا جمعہ کیا اللہ نے فرمایا کانا منال کابرین یہ پرانا کابر پرانا کابر پرانا پرانا کیوں اگر یہ اللہ یہ نہ فرماتا پرانا کابر تھا تو معاف کرنا پھر کوئی علمِ الٰہی پہ سوال اٹھاتا کہ اللہ کو پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ کابر ہے تو نوریوں کے ساتھ کیوں رہا تھا یہ پرانے کابر میں سے ایک کابر ہے اور ساتھ اللہ نے فرمایا کانا منال جین نے یہ جین کا بیٹا یہ جین کا بیٹا اس دن اللہ نے فرمایا یہ جین کا بیٹا ہے مالک آج کیوں فرمایا جین کا بیٹا اللہ نے فرمایا اس لئے اس کا خاندال بتلایا ہے کل تو کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہزاروں سال نوریوں کے ساتھ رہا ہزاروں سال نوریوں کے ساتھ رہا نوریوں کے ساتھ بیٹھنے سے خان ڈان نہیں بگتا اور آپ کو سلامت رکھیں اس نے ایک سجدہ نہیں کیا اللہ نے فرمایا یہ پرانا کافر ہے اس کا کفر تھا پرانا کافر اللہ نے آج بتلایا پتا چلا کفر کم کسی کافر کا پتا چلتا ہے جب خلافت کا اعلان ہو جب خلافت کا اعلان ہو یہ صحیح کرنے والا کافر پہچانا جاتا ہے پہنچو ہے میں ساتھ کیا کر رہا تھا اعتداد اور ملیس کی بھی بڑی اچھی تھی لیکن جو ہی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا اللہ کو کل بھی مانتا تھا اللہ کو آج بھی مانتا ہے اس نے قصور کیا کیا اللہ کو مانا اللہ کے بنائے ہوئے غریبہ کو نہیں مانا اللہ کے بنائے ہوئے غلیبے کو نہیں مانا پتا چلا جو اللہ کو مانے اور اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے اسی کا نام شیطان ہے امتدا تو اس کی بھی بڑی اچھی تھی جب معصوم کے بارے میں عقیدہ غلط ہوا ساری نباتے رائے گان ہوگئے سارے سجدے بیکار ہوگئے نہ مرنا نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے پر یہ لیکن کو کہہ رہا ہے ایمان وارد وہ جو پہلے سے ہی مسلمان ہیں جو پہلے سے ہی مسلمان ہیں اللہ خود پر فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں اے کلمہ پڑھنے والوں نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نہ مرنا مگر مومن ہو کے مرنا بڑا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے قدیم کے عزدہ قدیم کے سننے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے میں ایک ہی جملہ سمجھانا ہے مجھے اگر وہ میں جملہ آج سمجھا سکا تو لزرگوں میں سمجھوں گا میری زندگی کی محنت سوارت ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا کیا مانی اس کا یہ مطلب ہوگا نہ مرنا کلمہ پڑھ کے مرنا وہ تو اس نے پہلے پڑھ لیا ہے اس نے پہلے پڑھا ہے تب ہی تو ایمان والا ہے اللہ پر ایمان ہے قیامت پر ایمان ہے رسول پر ایمان ہے جس کا سب سے ایمان ہے وہ تو اللہ پر مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا اور پھر کیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پڑھ رہا ہے اور پھرکے پھرکے نہ مات کرو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پکڑو میری رسی کو پکڑو پتہ چلا اللہ آ رہا ہے رسی آ رہا ہے پکڑنے والے آ رہا ہیں اللہ آ رہا ہے رسی آ رہا ہے پکڑنے والے آ رہا ہیں اور اللہ آ رہا ہے فرقہ فرقہ مات کرو پتہ چلا فرقے کام بنیں گے جب رسی چھوڑو گے میں بڑا جملہ کہتے ہیں فرقے کام مارزِ وجود میں آئیں گے جب رسی چھوڑو گے جب رسی ہے کہا تو پھر فرقہ بھی ہے کیونکہ اللہ کی رسی ہے ہی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو کوئی تو رسی ہے کوئی تو ہے جو جس مدبِ فکر سے تلق رکھتا ہے اپنے اپنے عالمِ دین کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے بتا وہ اللہ کی رسی کون ہے میں بڑا جملہ کہا گیا پھر اپنے اپنے علماء کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے پوچھنا کہ بتا یہ اللہ کی رسی کون ہے نہیں جو جملہ میرے دماغ میں ہے وہ میں نے ابھی کہا ہی نہیں یہ جو سورتِ عالِ عمران ہے یہ ہے مدنی سورہ مدینے میں آئے تُتری میرے نبی نے بڑی کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے فکڑو اللہ یہ فرماتا میرے رسول کو مضبوطی سے پکڑو نہیں میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو اب بتا یہ رسول اللہ کی موجودگی میں اللہ کی رسی کو رہا ہے کسا تو پکڑو تو مرمان بھی ہے مسلمان بھی ہے کسا تو مرمان بھی ہے رسول اللہ کی موجودگی میں بات میں نہیں موجودگی میں یہ ہی تو بڑا جملہ ہمام کرنا قرآن چومنا اور بات ہے سمجھنا اور بات ہے یہ رسول اللہ کی موجودگی میں میں نہیں مولا حری کا نام لیتا قرآن میں نہیں میں نام نہیں لیتا کسی مائی کے لال میں جلت ہو تو کسی کا لے کے دکھا یہ میرا بڑا جلتہ ہے کسی مائی کے لال میں جلت ہو تو لے کر دکھائے لے کر سوچ سمجھ کے نام لے کیوں تو محب پکڑنے والے اللہ کی رسی کو رسی کا تلق اللہ سے تیرا تلق رسی سے رسی کا تلق اللہ سے تیرا تلق رسی سے پتا چلا رسی ایسی ہونی چاہیے جس کا ڈائریکٹ اللہ سے تلق تو جو بلت پوچھتے رہے ہوں اور مولا آپ کو سلامت رکھیں میں بڑا جملہ کہہ گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو پہلا جملہ تھکے تو نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم میری مزر کو گفتگوش شروع ہو گئے ترجمہ میں نے سمجھا دیا اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا یہ اللہ کن کو فرما رہا ہے جو پہلے ہی مسلمان ہیں جو پہلے ہی کلمہ کو ہے جو ایمان والے ہیں اللہ قرآن میں ان کو ایمان والے کہہ رہا ہے ایمان والوں کو فرما رہا ہے مسلمان ہو کے مرنا مسلمان کہتے کسے ہیں پہلے یہ سوچ مسلمان کہتے کسے ہیں کیا کلمہ پڑھنا مسلمانی ہے اگر کہیں کہ کلمہ پڑھنا مسلمانی ہے تو میں نے بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے قرآن میں دیکھے اللہ فرما رہا جھوٹے ہیں بڑے بڑے آپ چودہ سو سال کے بعد پڑھتے ہیں وہ رضانہ نبی کے دربار میں پڑھتے ہیں اللہ فرما رہا ہے جو چھوٹے مسلمان کہتے کسے ہیں آج اگر میں یہ جملہ سمجھا سکا اسی میں میری کفتگو تمام ہو جائے گی مسلمان کسے کہتے ہیں ماشاءاللہ جو تفسیر مسلمانوں کی کہو گے میں دکھاؤں گا جو جس کا ترجمہ کہو گے میں دکھاؤں گا مولانا مہدودی کا کہو گے دکھاؤں گا تفسیر جلال حین والے کا کہو گے میں دکھاؤں گا جس کا ترجمہ کہو گے میں دکھاؤں گا دیکھو قرآن لغت کا محتاج نہیں ہے لغت قرآن کی محتاج ہے مسلمان کے نیچے جب اللہ نے فرمایا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا نیچے ترجمہ کیا لکھیں گے نہ مرنا مگر فرما بردار ہو کر مرنا میں سب کچھ پڑ گیا اس سے زیادہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن اب میں سمجھانے لگا نہ مرنا مگر فرما بردار ہو کے مرنا مسلمان کہتے ہیں فرما بردار مسلمان کے معنی کیا ہے فرما بردار نہیں قرآن سے معنی کروں مسلمان کے قرآن سے معنی کروں شایئے چالتا ہوں قرآن کریم کی طرف ماشاء اللہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ انبیاء سورہ انبیاء اکیس وان سورہ قرآن مجید کا اب اللہ فرما رہا ہے قل اے میرے محبوب ان کو کہتے ہیں قل قل ان کو کہتے ہیں کیا اِنَّا مَا اِلَا ہُو کُم اِلَا ہُو وَحِد اے میرے محبوب آپ ان کو کہیں کہ وہ اکیلہ مابود ہے اے میرے محبوب آپ ان کو کہیں کہ وہ اکیلہ اِنَّا مَا صرف اور صرف اِلَا ہُو کُم تمہارا مابود اِلَا ہُو وَحِد اکیلہ مابود ہے کیوں مابود ایک ہوتا ہے دور میں مابود ایک ہوتا ہے اس کی عبادت کی جائے اسے پو جا جائے وہ ایک ہوتا ہے تو کہہ دو اور پھر اللہ فرما رہا ہے فَحَل اَن تُمْسِمُن تو پھر کیا یہ لوگ تیری زبان پر اعتبار کر کے مسلمان بنتے ہیں کیا یہ لوگ تیری زبان پر تو آپ کہیں آپ آسان تجمہ کا آپ ان کو کہیں کہ اللہ ایک ہے آپ کہیں اے میرے محبوب آپ کہیں یا اللہ تو قادر مطلق تو ہر چیز پر قادر تو خود نہیں کہہ سکتا خود نہیں کہہ سکتا اللہ نے فرما یا میرے محبوب آپ کہیں آپ پھر کیا یہ لوگ تیری زبان پر اعتبار کر کے مسلمان بنتے ہیں بتا چلا مسلمان وہ ہے جس کو رسول کی زبان پر اعتبار ہے مسلمان وہ ہے کیا یہ لوگ تیری زبان پر اعتبار کر کے فرما بردار بنتے ہیں مسلمان کے کیا معنی فرما بردار کہنا ماننے والا بابا کیا بات کلمہ پڑھنا مسلمانی نہیں بابا کیا بات فرما برداری مسلمانی اللہ فرما رہے ہیں مرنا مگر فرما بردار ہو کے مرنا اب پھر سوال اٹھے گا فرما بردار کسے کہتے ہیں مسلمان کیا فرما بردار کہنا ماننے والا کس کا کہنا ماننے کیس کا کہنا مانے تو مسلمان ہر بتاء اللہ کا کہنا ماننے والا اچھا اللہ نے کبھی کسی سے کچھ کہا اللہ نے کبھی کسی سے بات کی یا اللہ تُو کہتا کس طرح تیری فرما پرداری کیسے کریں تو اللہ نے قانون قرآن میں دیا اللہ فرما رہا جس جس نے میرے رسول کا کہنا مانا وہ سوچ نے اللہ کا کہنا مانا کیا مانی اللہ رسول کا کہنا دو نہیں ایک ہے جو اللہ اور رسول کے کہنے میں فرق ڈالے وہ بھی مسلمان نہیں اللہ اور رسول کا کہنا دو نہیں ایک ہے جاؤ ہو سکتا ہے اس مجلس میں کوئی حافظ قرآن تشریف فرما ہوں میں حافظ قرآن نہیں لے کر منظوم داری سے جملات کرنے لگا ہوں جاؤ پورے قرآن مجید میں مجھے ایک آیت دکھا دو ایک جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو جس جس نے اللہ کا کہنا مانا اس اس نے رسول کا کہنا مانا نہیں جس جس نے رسول اللہ کا کہنا مانا اس اس نے اللہ کا کہنا مانا کہیں وقت کی قید ہے کہ دل کو کہے تو ماننا نہیں رات کو کہے تو نہ ماننا جب کہیں جس جس نے اللہ کا کہنا مانا اس نے رسول کا کہنا مانا جو کہنا مانے وہ مسلمان جو کہنا مانے وہ مسلمان نبی کسی کو بٹھائے بیٹھ جائے مسلمان نبی کسی کو کہے کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جائے مسلمان نبی کسی کو میدان میں بلائے آجائے تو مسلمان نہ آئے تو دار اسلام سے خارج ہے نہ آئے تو دار اسلام سے خارج ہے جو کہنا مانے وہ مسلمان اچھا جو کہنا نہ مانے وہ کون ہے آجائے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف ماشاءاللہ چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف میں کوئی مفتی ہوں جو فتوات ہوں قرآن سے پوچھے گے کہ جو نبی کا کہنا نہ مانے وہ اس کو قرآن کیا کہتا ہے تو اللہ نے پھر اجاز کرمایا سورہ مبارکہ آلِ عمران سورہِ آلِ عمران تیسرہ سورہ قرآنِ مجید کا اللہ فرمائے قول آتی اللہ آتی اللہ و رسولہ اے میرے محبوب ان کو کہو کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول اللہ یہ کس کو کہہ رہا ہے کام رہو مولا آپ کو سلامت رکھے مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو کہنا مانے اگر واقعی مانتے ہوتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے ان کو کہو کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول اب اللہ فرمائے وَاِنُمْ تَوَلُّو وَاِنُمْ تَوَلُّو پھر اگر کسی نے میرے رسول سے موں پھیرا کسی نے میرے رسول سے روح گردانی کی کوئی میرے رسول کو چھوڑ گیا کسی نے میرے رسول کو پیپ دکھائی فَاِنْ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْكَافِرِي تو اللہ فرماتا ہے میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا جو چھوڑ جائے جو نبی کا کہنا جو پیٹ دکھائے جو روح گردانی کرے اللہ فرماتا ہے میں ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا مان کرنا دیواروں پہ لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا کافر کیا بات دیواروں پہ لکھنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا کافر لو ہوتا ہے بنت سے قرآن جو رسول کو چھوڑ جائے اب یہ تیرا کام ہے کہ تُو تاریخ کے آئینے میں دیکھے کہ کون کون چھوڑ جائے کس کس نے نابن مانی کی کس کس نے پیٹ دکھائی جو کہنا مانے وہ مسلمان جو چھوڑ جائے وہ کافر باتا جوڑا کلمہ پڑھنا مسلمانی نے برمان برداری کلمہ پڑھنا مسلمانی نے برمان برداری کس کی رسول کی کبلہ میں بڑا سوچتا رہا آج کی اس مجلس میں میں بڑا جملہ عرض کرنے لگا ہوں بڑا جملہ چودہ صدیوں گزر گئیں یہ نٹ لگائی ہوئی ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا بابا بابا پھاگے میرا جملہ میں کھانے نہیں دوں گا چودہ صدیوں گزر کہ جناب ابو طلب نے کلمہ نہیں پڑھا لہذا وہ مسلمان نہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو کلمہ پڑھے لے مسلمان کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کس کلمہ پڑھے وہ مسلمان نہیں اللہ فرمارا جو نبی کی فرما برداری کرے جو نبی کی فرما برداری کرے وہ مسلمان کلمہ پڑھنا مسلمانی نہیں اگر کلمہ پڑھنا مسلمانی ہے تو کلمہ پڑھنے والوں تو اللہ کیوں فرمارا ہے مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا نہیں بڑا جملہ کیا تو چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف دیکھو روایتیں مجھے بہت آتی ہیں میں بہت کم روایت کا سہارا لیتا اس لیے میں روایت پڑھوں گا کوئی کہے گا اس کتاب میں ہے یہ سنیں نہیں پھر رابیوں پہ بیاسیں کریں گے اس کا راوی کم زور ہے کبلہ میں حیران ہوتا ہوں جب میں روایتوں پہ جو بیاسیں لکھی ہیں اسمہ اور جالالہ لائلہ یہ راویوں پہ بیاسوں کے علم کرنا ہو اچھا یہ راوی تو اسی دور کے ہیں تو پھر کیوں کہتے ہو کہ یہ حدیث صحیح یہ غریب یہ ٹھیک نہیں میں نے تو سمجھا تھا کہ اس دور کے سارے ہی بتے سچے ہیں جو کہنا مانے وہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا جو زمین و آسمان میں ہے اللہ کا مسلمان ہے زمین مسلمان آسمان مسلمان چاند مسلمان سورل مسلمان ستارے مسلمان درخت مسلمان قرآن کہہ رہا ہے یہ ستارے مسلمان کسی نے کلمہ پڑا کسی نے کلمہ پڑا اب میں مسلمان کے بانے کرنے لگاؤں دیکھوں گا کتنی توجہ کے ساتھ آپ ادلی کی گفتگو کو سمات کرما رہے ہو جو کہنا مانے وہ مسلمان کس کا رسول اللہ کا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے زمین بھی مسلمان آسمان بھی مسلمان سورج بھی مسلمان چاند بھی مسلمان درخت بھی مسلمان جب مشرقین یہ کونسی سیرت کی کتاب ہے جس میں یہ واقعہ نہ ہو کہ جب مشرقین مکہ نے کہا کہ درخت سے کہو کہ تیرے پاس چھت کے آئے نبی نے درخت کو اشارہ کیا درخت آ گیا کہاں پھر چلا جائے وہ چلا گیا کہاں آدھا آئے آدھا آ گیا جب نبی کا کہنا مانے وہ مسلمان نہیں اور بڑا جملہ بڑا جملہ بڑا جملہ کہنے لگا ان میں ایک بڑا تھا وہ اس نے کہا تمین کی چیزوں پر جادو جا سکتا آسمان کی چیزوں پر جادو نہیں چالتا اس کو کہو چاند کو اتار کے دکھا ہے آبا کیا سارے مانتے ہیں کہ ربی نے چاند کو اتارا جب انہوں نے کہا کہ چاند کو اتار کے دکھاؤ جب مجھے کسی زہین سے زہین کتابیں زہین سے زہین رواہیں دکھا کمزور سے کمزور ناوی کی کہ مجھے کسی پھٹی پرانی کتاب میں دکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ چاند اتار کے دکھاؤ اتنا بڑا سیارہ ہے چاند نبی زمین پہ نبی نے مسئلہ بچھایا یا اللہ میری عزت کا سوال ہے یا اللہ میں کیسے چاند کو نیچے اتار سکتا ہوں نبی کو کیسے یقین تھا کہ پھر آ جائے گا نبی کو کیسے یقین تھا دران میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چاند مسلمان ہے نبی نے اشارہ کیا نہیں آگیا آ کر بتایا میں مسلمان ہوں آ کر بتایا کہ میں مسلمان ہوں مسلمان کے کیا معنی پڑھنا جو کہنا تھکے تو نہیں بیٹھے ابھی میں شروع ہوا یہ مجھے تنکت نہیں کہ مجھے آگے کیا پڑھنا ہے میرے مالکوں نے مجھے اتنا عطا کیا ہے جو جملہ چھیڑا ہے صبح کا ستارہ نمودار ہو جائے گا میں قرآن میں رہوں گا اور آل محمد کی عظمت پڑھوں گا جو کہنا مانے وہ مسلمان کلمہ پڑھنا مسلمان نہیں نہیں چودہ صدیان گزر گئیں راٹ لگائی ہوئی ہے کہ جنابِ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لہذا وہ مسلمان نہیں کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان مسلمان کے تو معنی یہ ہے جو فرما پرداری کرے جلت ہے تو نہ فرما نہیں دیکھا جلت ہے تو نہ فرما نہیں دیکھا کہ جنابِ ابو طالب نے رسول کی نام فرمانی کی تھی جو نہ کہاں تو نہ فرمانی دیکھا حقیقت میں بات پتا کیا ہے جب کوئی مسلمان نہ تھا لو سجب پردارؐ مجھلِ ٹھول کیا یہ بات نام فرمان، سجب بات نام فرمان ہے خنان ایک سکتا ہے وہ سکتا ہے میرے جملے پہ کوئی اتراز کر دی تو پھر کلمہ پڑھنے کا کیا مقصد آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف چاہتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف ابھی جو میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں مسلسل آیتیں پڑھوں گا یہ آیتیں سورت نسا کی سورت نسا کی سورت نسا قرآن مجید کا چوتھا سورا اللہ فرما رہا ہے وَمَائِيُّتِ الرَّسُولَ فَقَدَتَ اللَّهُ بات سمیم میں آ رہی ہے ماشاءاللہ ہم پہتے تک آبان پہنچ رہی ہے سہی ماشاءاللہ وَمَائِيُّتِ الرَّسُولَ فَقَدَتَ اللَّهُ جِسْ جِسْنے رسول کا کہنا مانا اس اس نے اللہ کا کہنا مانا جو کہنا مانے وہ مسلمان جو کہنا نہ مانے وہ کافر جو کہنا مانے وہ مسلمان جو کہنا نہ مانے ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی جو کہنا نہ مانے وہ ہے کافر ماف کرنا مافی مان کے جملہ کہنے لگا جو بندہ ابھی تک نہیں نہ بولا ان کو میں دعوت فکر دے لگا جو کہنا مانے وہ مسلمان جو نبی کا کہنا نہ مانے وہ ہے کافر ماف کرنا ہم نے علی کو علی کے کہنے پر مولا نہیں مانا رسول نے فرمایا مان کم تو مولا ہو بہانا علی اور مولا جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا پتا چلا بندہ سے فرمانے رسول جو علی کو مولا مانے مسلمان جو کہنا مانے وہ مسلمان جو کہنا نہ مانے قرآن اسے مسلمان نہیں مانتا کیوں آئے چاہتا ہوں قرآن قریب کی طرف اب میں مسلسل آیتیں پڑھنے لگا ہوں اللہ نے کہا میں بہمائی ہوتے رسولہ فقادت اللہ جس جس نے رسول کا کہنا مانا وہ سو اس نے اللہ کا کہنا مانا آیت ختم نہیں ہوئی یہ آیت کا پہلا حصہ ہے آیت آگے چلئے اب اللہ فرمانا وہ مانتو اللہ وہ مانتو اللہ جس نے مو پھیرا جس نے روح گردانی کی کوئی میرے رسول کو جھوڑ جائے اللہ نے برنا چھوڑ کے جاتے ہیں تو جانے دے مجھے پرواہ نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کو جانے دے یہ مو پھیرتے ہیں تو پھیرنے دے مجھے پرواہ نہیں کیوں فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِیدَةَ اے میرے بیگو یہ جاتے ہیں مو پھیر کے تو جائے میں نے تیری ذات کو ان پہ نگران مقرر نہیں کیا میں نے تیری ذات کو ان پہ نگران مقرر نہیں کیا اب آئیت مکمل ہوئی جہاں یہ آئیت مکمل اللہ نے دوسری آئیت شروع کی اب اللہ برنا رہا ہے وَيَكُونَوْنَا تَاطُلْ اللہ برنا رہا ہے وَيَكُونَوْنَا تَاطُلْ اے میرے محبوب یہ کیسے مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں وَيَكُونَوْنَا تَاطُلْ جب دن کو تیرے پاس آکتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا ہم نے اطاعت کی اطاعت کا کیا معنی ہے کہنا ماننا دن کو تیرے پاس آتے ہیں تو آکے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا فَاِضَا بَرَزُوْ مِنْ اِلْدَكَ بَيَكَا تَاطَلْ وَمِنْ اُنْ غَيْرَ الْنَذِي تَقُول تو اے میرے محبوب جب آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں تو رات کو رات کو تیرے کہے کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں دن کو مسلمان رات کو کابر یہ قرآنہ ترجمہ میں ہے پھر کروں میں پھر بھی یہاں ہوں گا یہ پسرور میرا گھار ہے میرا گریبان پکڑنا جو جس کا ترجمہ مل جائے جو جس کا وہ ترجمہ پڑھ لینا میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دوں وَيَكُولُونَا یہ مزارے کا سیگاہ ہے جس میں ہاد اور مستقبل آتا ہے وہ کہتے ہیں تاتن ہم نے کہنا مانا کون کہتے ہیں مجھے نہیں بتاو وہ کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا اب اللہ فرمارا رفا کے ذا بارہ زمو میں نے ان دیکھا جب تیرے دروار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں تھک تو نہیں گئے ماشاءاللہ اگر تھک گئے ہو تو اسی آج کا ترجمہ کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا تو پھر کبھی سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ فرمارا جب تیرے دروار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں بیعتا رات کو مشورہ کرتے ہیں بیعتا کے معنی کیا رات کو مشورہ کرنا ہے بیعتا رات کو مشورہ کرتے ہیں تائفتن پورا ایک گروہ ہے جو مشورہ ایک بندہ نہیں کرتا اللہ فرمارا ہے مسلمانی پہ اللہ سواد اٹھائے ہم اٹھائے تقلیب کیوں ہوتی ہے یہ کیسے مسلمان ہیں قرآن میں نام نہیں مجھے بھی نام نہیں آتا میں تو صرف ہاتھ کا ترجمہ کروں گا تفسرہ کرنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں یہ کیسے مسلمان ہیں دن کو تیرے پاس آتے ہیں اور اللہ نے کسی باہر والے کی بات نہیں کی محلے والے کی بات نہیں کی فائضہ برزو میں نے ان دیکھا جب تیرے پاس سے اٹھتے ہیں جب تیرے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں پاس سے بتا جنا بات اللہ پاس میٹھنے والا نکلتا ہے جب تیرے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں بھئی آتا رات کو مجھورہ کرتے ہیں تاہی بھٹوں میں غیر اللہ تھی تکول جو تُو نے دن کو کہا تھا اسی کے خلاف یہ رات کو مجھورہ کرتے ہیں ان میں پورا گروہ ہے ایسے بندوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے جو دن کو مسلمان رات کو کابر نہ مرنا مگر فرما ملدار ہوگے مرنا نہ مرنا مگر فرما ملدار ہوگے مرنا یہ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں جو لا الہ بھی پڑھتے ہیں دن کو تیرے پاس آگے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا رات کو اسی کے غلاف مشورہ کرتے ہیں اب اللہ فرمارا واللہ یکتب ما یبیتون میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں جو رات کو تیرے خلاف یہ کرتے ہیں کرتے تھے نہیں تیرے خلاف جو رات کو مشورہ کرتے ہیں میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں کوئی تو بندے تھے جب قرآن کہہ رہا ہے کوئی تو بندے تھے جاؤ میں دو سوال ہے دو پہلا سوال بتاؤ یہ بندے کون تھے بتاؤ یہ بندے کون تھے جو دن کو مسلمان رات کو کامر بندے بھی وہ جو پاس ہیں ٹھیک اچھا چلو دو منٹ کے لئے بندوں کا نہیں بتا چلتا ٹھیک دوسرا میرا سوال ہے یہ سبان پہ سوچ اور ہر عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ پوچھ نا جتنے میرے نوجوان دوت ہیں ان سے پوچھنا بتاؤ ان کو نبی کی کون سی بات تھی جو اچھی نہیں لگتی تیر کو کہتے تھے ہم نے مانا رات کو اسی کے خلاف مشورے کرتے ہیں کہ کیسے اس کا انکار کیا جائے کیا ان کو نمار اچھی نہیں لگتی تھی روز اچھا نہیں لگتا تھا وہ تو پہلی سامنے ہوتی تیرے پاس آہ مولا آپ کو ضرابت رکھیں ٹان سی بات تھی جو ان کو نبی کی اچھی نہیں لگتی تھی رات کو اسی کے خلاف مشورہ کرتے ہیں میں میرے مہبول مین کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں قرآن میں نام نہیں مجھے بھی نام نہیں آتا اب کی بلا یہ میرا جملہ میرا میرا جملہ کسی میں جورت ہو چونکہ قرآن میں نام نہیں تو کہہ دے کہ یہ پیچڑہ کرنے والوں میں علی تھا ابو طالب تھا کہہ دو کہ یہ ابو طالب تھا اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ ابو طالب کا بیٹا تھا کہ کوئی کہے جو کہے قرآن اس کو کہے گا شرم کر یہ تو دونک بات بیٹے وہ ہیں جو راج کو نبی کے پیتر پہ سوکے نبی کو بچاتا ہے قرآن کہے گا یہ نبی کو بچانے والے ہیں یہ تیرے کہے کے خلاف مشورہ کرتے میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں اب اللہ میں پھر نوجوان دوستوں کی سماعتوں کی نظر کر دوں ابھی بھی میرے پاس تفسیر ہے کوئی کہے گا میں دکھاؤ مسلمان بھائیوں کی لکھا نبی کو علم غیب نہیں تھا نبی کو علم غیب نہیں تھا میں نے دو منٹ کے لیے مان لیا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا بھائی کیوں نہیں تھا علم غیب کہا اس لیے کہ نبی کو علم غیب تھا تو جو برے بندے تھے ان کو اٹھایا کیوں نہیں جو برے بندے تھے ان کو اپنے پاس سے اٹھایا کیوں بھائی میں نے مان لیا نبی کو علم غیب نہیں لیکن اب میں جملہ کہنے لگا ہوں پہلے تو نبی کو نہیں نہ بتا تھا اب تو اللہ نے بتا دیا جب تو اللہ نے بد ریا وہی بد لیا جب ریل بھی بتا دیا کہ بندے وہ ہیں جو ترے پاس باتے ہیں یہ رات کو ترے خلاف ہوتے ہیں اب نبی نے کیوں نہیں اٹھائے جو ہے اب نبی نے کیوں نہیں اٹھائے مان کر نا کیا تم نے نبی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے سام سے بڑی جو غلطی کی وہ غلطی یہ تھی کہ جب بھی نبی کو سوچا اپنے پہ کیاس کر کے سوچا ہمارا نبی وہ نہیں جو روایتوں میں ہے ہمارا نبی وہ ہے جو قرآن کی آیتوں میں ہے ہمارا نبی وہ نہیں جو روایتوں میں ہے ہمارا نبی وہ ہے جو قرآن کی آیتوں میں ہے مارا کر نا اگر روایتوں میں رسول کو دیکھے گا تو حلیمہ کی پکریاں چراتا نظر آئے گا آیتوں میں رسول دیکھے گا تو قعبہ قوسین نبی کے قدموں کے نیچے روایے گا یہ روایت والے اور قرآن نے رسول میں بھرک بھرک میں کین کو علی منو جن کو رسول ہی سمجھ نہیں آیا کہ رسول کو انہیں مہتوالی کو کیسے باتے گے یہ رات کو ترے کہے کہ اقلاع مشورے کرتے یہ کیسے مسلمان مہتوالی اللہ مہتوالی رسول اللہ مہتوالی حیدی مہتوالی مہتوالی کیا کہوں کیا گھنٹا گزر گیا لیکن ابھی میں نے تقریل شروع کی تھی بسم اللہ بسم بھرک تو نہیں میرے بھرک کسی نے پڑھنا ہے نہیں نہیں آپ پڑھ پڑھے پڑھے دو جبلے اور سو مہتوالی یہ تیرے کہے کہ مشورہ کرتے ہیں میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں اب تو اللہ نے بتا دیا نبی نے اٹھایا کیا نہیں مانگ کرنا کیا نبی کو اپنی طرح سمجھا رہے آسان کرنا دوستو کے لئے مانگ کرنا میں بولتا ہوں اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا اس کا اور میرا کہنا دو ہے اب اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب بندے میں نے تجھ کو بتا دی جلدی کرنے لگا بندے میں نے تجھ کو بتا دی ان بندوں کو کچھ نہ کہنا ان بندوں کو کچھ نہ کہنا بس اتنا کر میں درمیان میں آئیت نہیں جھوڑا گھر جانا صورت نساء کھول آئیت کو پڑھ نا ترکیمہ چک کرنا آئیت غلط پڑھو میرا گریبان پکڑنا ترکیمہ غلط کرو میرا گریبان پکڑنا تفسیر کی مجھے ضرورت ہی نہیں تفسرے کی مجھے ضرورت نہیں میں صرف ترجمہ کروں گا اے میرے محبوبن بندوں کو کچھ نہ کہنا بس اتنا کر ان سے اپنا مو پھیر لے وَتْوَقْل عَلَى اللَّهِ اور اللہ پہ بھروسہ رکھ وَتْبَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ پہ اترین وکیل ہے اللہ تیرا وکیل کا بھی ہے ان سے اپنا مو پھیر لے ان سے اپنا مو پھیر میں نے ابھی ابھی میں آیت پڑ گیا اے میرے محبوبن کو کہو کہنا مانو اللہ کے رسول وَإِن تَوَلُّو اگر کسی نے مو پھیرا اگر کسی نے مو پھیرا تو میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا ماں بھی مان کے جمعہ کہوں جو رسول سے مو پھیر وہ تو کافر ہے تو جس سے رسول کو مو پھیر لے یہ بھلا اللہ یہ میری محمد اللہ یہ کیسے مسلمان ہیں جن سے رحمت کو حکم ہو رہا ہے جن سے مو پھیر ہے پتا چلا جس سے رسول مو پھیر یہ رات رات کو تیرے قئے کے خلاف مشورے گر کرتے بھائی مدینے میں یہ آیت اتری اللہ نے فرمایا تیرے پاس بیٹھنے والے ہیں رات کو کرتے ہیں مشورہ اچھا یہ ہی بتا دو بیٹھتے کہاں تھے مورا کو سلامت رکھے کہیں نہ کہیں تو وہ پورا گروہ رات کو بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے جگہ ہی بتاتے کبھی نہیں بتائیں نہ بندے بتائیں نہ مشورہ بتائیں نہ جگہ بتائیں اگر کہو تو میں قرآن سے جگہ پڑھ دوں کہو تو قرآن سے جگہ پڑھ کہ کس جگہ بیٹھ کے کرتے تھے جو قرآن کہے اسے مان لوگ اب اللہ نے آیت کو پڑھ نے سے پہلے میں ایک آیت سمجھانے کے لئے پڑھ لگا ہوں اللہ نے سورت توبہ میں ارشاد فرمایا سورت توبہ نامہ سورہ قرآن مجید کا اللہ فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے مشرقوں کے لئے یہ بات جائد نہیں کہ اللہ کی مسجدیں بنائیں پھر کھا گئے میرا جبہ قرآن بڑھ رہا ہوں مشرقوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں مسجد نہیں مسجدیں ما کانا للمشرقین انیام مساجد اللہ یہ اللہ کی مسجدیں بنائیں مشرقوں کے یہ بات جائز کبھی کسی نے دیکھا کسی بہت پرست نے مسجد بنائی جب بہت پرست مسجد بناتا ہی نہیں اللہ قرآن میں کیوں بنائے مشرقوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں آیت یہاں رکی نہیں آیت آگے چلی اللہ آنفو سے ہم ملکو پر ان مسجد بنانے والوں کو خود پتا ہے کہ یہ پکے ٹین کافر ہیں آئے 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 رضی اللہ ہے میں قرآن ہم یہ اپنے نمسوں پر خود شاہد ہیں انہیں خود پتا کہ ہم کافر ہیں پہلے اللہ نے مشرق کہا پھر اللہ نے کافر کہا مشرقوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد ہے قبلہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اگر قرآن میں آیت نہ ہوتی یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ بھی صورت توبہ کی اب جو آیت بڑھنے لگا ہوں یہ بھی صورت توبہ کی اب اللہ فرما رہا ہے ملازین التقضو مسجد زرارا کفر و تفریق وین المومن ہینا ارسادا لمن حرم اللہ ورسول من قبل ولی یعلم فنہ این عراد نہ اللہ الحسنہ واللہ اور یا شہدو انہ حمل قاذبون اب اللہ فرما رہا ہے واللہ زی نت تاخذ مسجد انظر آرہا انہوں نے مسجد بنائی انہوں نے اللہ کو نہیں بتا کہتے ہیں شیعہ تقیہ بات انہوں نے مسجد بنائی بنی بھی مدینہ اور بنائی جس کی بنی بنی رکھی کو فر پر نقصان پر بنانے والے مسلمان بنی یہ کیسے مسلمان انہوں نے مسجد بنائی جس کی بنی رکھی اگر کو سیلات میں جاؤں مجھے ایک گھنٹا چاہیئے لیکن میں جلدی جلدی آج کا ترجمہ کر کے نتیجہ دوں انہوں نے مسجد بنائی جس کی زرد سے زرد کے معنی نقصان پہنچانے کی کن کو مومنوں کو مومنوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر انہوں نے مسجد بنائی اب اللہ فرمائے انہوں مسجد نہیں بنائی انہوں نے مسجد نہیں بنائی کیا بنایا اللہ فرمائے ایر سادن انہوں نے کمین گا بنائی یہ ترجمہ میرا نہیں مولانا مہدودی کہا انہوں نے کمین گا بنائی گھات کی جگہ بنائی لے من ان کے لئے انہوں نے بنائی ان کے لئے انہوں نے بنائی ان کے لئے لے من ان کے لئے حراب اللہ و رسول و من قبر جو اس مسجد کے بننے سے پہلے اللہ سے بھی لڑے ہیں اس کے رسول سے بھی لڑے آئے سمجھ میں آئے انہوں نے مسجد بنائی ان کے لئے جو اللہ سے بھی لڑے ہیں رسول سے بھی لڑے ہیں ان کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی بتا چلا بنانے والے آؤ تھے اچھا جاؤ یہی ان ماں سے پوچھ دینا یہ بنانے والے کون تھے محجد کا پتہ ہے بنانے والے کون اور اللہ برمارہ انہوں نے میرے اور میرے رسول کے دشمن کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے محجد بنائی اور اے میرے محبوب یہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہیں کہ ہم نے نیکی کی خاتر بنائی ہے جو بوڑے نہیں جا سکتے ان کے لیے بنائی ہیں جب بارش ہوگی تو یہاں نمات پڑھنے کے یہی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں میرے ہاتھ میں ہیں اچھا میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ مسجد بنانے والے جھوٹے ہیں میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ مسجد بنانے والے جھوٹے ہیں اچھا بنائی کیا ہے مسجد اس میں ازان ہوتی ہوگی ازان ہوتی ہوگی پانچ ٹن پانچ ٹن نماز بھی پڑھی گئی ہوگی اشادو انہ محمد رسول اللہ کی صدا آتی ہوگی اللہ فرما رہے یہ کیسے مسلمان ہیں مسلمانی نہیں نبی کی فرما برداری مسلمانی ہے شان نزول آج کا سنو یہی کرتو ختم یہ اس کا شان نزول مولانا مضبی نے کیا نہیں کہا کہ جب نبی جنگے تبو کے لیے جا رہے تھے وہ سبت انہوں نے مسجد بنائی مسجد بنائی اور آگئی آرسول اللہ ایک نماز یہاں پڑھ کے اس مسجد کا افتتاقہ میں نبی نے فرمایا مجھے جنگی محمدر پہ جب واپس آئیں گے پھر دیکھیں جب نبی واپس آئے ابھی راستے میں تھے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے اس لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے اس لیے تیرے اور میرے قشمن کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے یہ مسجد بنانے والے جھوٹے ہیں اے میرے محبوب یہ کہیں گے نماز پڑھ اس میں نماز پڑھنا تو در کنار لا تکم فیح ابدا یہاں کھڑے بھی نہ ہونا یہاں کھڑے بھی نہ ہونا یہ مسجد میں پاؤں بھی نہ رکھیں کبھی بھی کبھی بھی یہ نہیں کہ کھڑے جانا نہیں کبھی بھی یہاں تیرا پاؤں بھی نہیں آنا چاہیے آگے نہیں چلوں گا یہیں گفتگو کو سمیت نہیں لگا اس مجد میں پاؤں بھی نہ رکھیں کھڑے بھی نہ ہونے کھڑے بھی نہ ہونے کیوں جب اللہ نے یہ آیت بھیجی اب نبی نے حکم دیا جملہ بھولے تو نہیں جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا اب نبی نے حکم دیا اسے جلدی مکار نہیں سکتا نبی نے حکم دیا جاؤ اس مسجد کو گراؤ جاؤ اس مسجد کو گراؤ صرف گراؤ نہیں اس کو جلاو پھر صرف جلاو نہیں پورے محلے کا کورا یہاں پھیکھو مسلمان بھائیوں کی تفسیر میں یہ جملہ نہ ہو میں فانسی کے لائف پہلے گراؤ پھر اس کو جلاو وہ بنی مسجد ہے نمال پڑی گئی ہے مسجد کی عزت ہوتی ہے مسجد میں جوتی سمیت نہ جاؤ اللہ کا گھر ہے اللہ نے مرمائے سے گراؤ اسے جلاو اب میں کیا کروں میرے پاس لفظ نہیں بنانے والے میں مسلمان جلانے والے میں مسلمان یہ کیسے مسلمان اب جملہ تکیار آگرہ بنانے والے بھی کل مانگو لا الہ حلی اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے گرانے والے بھی ہوئی پھر جلاو تفسیر جلال ان والے نے ایک جملہ زیادہ لکھا ابھی میرے پاس کوئی کہے گا میں دکھاؤں گا نبی نے برمایا کسی کا کوئی جانور مر جائے کسی کا کوئی جانور مر جائے اس مردہ جانور اس جگہ پھینکو جہاں انہوں نے محجد بنائی سارے مدینے کی دلاستیں یہاں یہ کون حکم دے رہا ہے اللہ نبی کا کہن اللہ اب یہ میرا میں نتیجہ دینے لگا ہوں یہ میرے مالکوں نے مجھے عطا کیا ہے جتنے مسلمان مفترین صاحب نے لکھا کہ محجد بنائی تھی منافکوں نے محجد کنوں نے بنائی تھی منافکوں نے کون منافک تھے مجھے نہیں بتا لیکن یہ ایک بات جو سیاہ ستہ میں ہے جو علی سے بغض رکھے وہ ہے منافک جو علی سے بغض رکھے وہ ہے منافک جو اللہ رسول سے لڑے ہیں ان کو بنا دینے کے لیے انہوں نے بنائی ہے آپ بندے سمجھ میں آ رہے ہیں بندے سمجھ میں آ رہے ہیں اب میں جملہ کہنے لگا ہوں اللہ نے ہم ایسے قراؤ پھر جلاو ساری نجاستے یہاں پہ رکھو میرے محبوب یہاں کھڑے بھی نہ ہوں اس میں پاں بھی نہ رکھنا مالکہ اس جگہ سے اتنی دشمنی کیوں بہشت ہی بنی ہے گراندی تھی کافی ہے یہ جلانے کی ضرورت کیا تھا جلانی یا کافی ہے گندگی پکوانے کی ضرورت کیا تھا اس جگہ سے اتنی دشمنی اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے تجھے رحمت کل بنایا میں نے تجھے رحمت کل بنایا میں نہیں چاہتا کہ اس جگہ رحمت کے پاؤں پڑے یہاں رحمت کے پاؤں نہیں آنے چاہیے کبھی اس جگہ کھڑے بھی نہ ہونا یا اللہ اس جگہ سے اتنی دشمنی کیوں شاید اللہ کا جواب آئے عبدالی یہاں میرے میرے رسول اور علی کے دشمن اجتے ہو کے بیٹھے ہیں آمارا آپ کا سلامتے ہو کے اور مولانا مہدودی کو لکھنا پڑا یہ وہ جگہ تھی جہاں رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے تھے آئے 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 یہ وہ جگہ تھی جہاں رات کو بیٹھ کے مشورے کرتے تھے پتا چلا جیس جگہ دشمن علی اکتھے ہو کے بیٹھے اللہ کو تو وہ جگہ چینی رہتی دشمن علی کہتے ہیں اچھا لگے آئے 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 یہ ہماری گتھنی کا نتیجہ جو کہنا نہ مانے وہ مسلمان جو کہنا نہ مانے وہ مسلمان نہیں جہاں جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں میں ابھی تھوڑے دن وہ مولانا شاہ عبدالحق محدث دیلوی کی کتاب مدارج النبوہ پڑھ رہا تھا اس نے جہاں یدید کا نام آیا آگے پلید لکھا آگے کیا لکھا پلید اور ایک کتاب بھی ہے کراچی سے چھپی مولانا شفی محمد جو گاڑ بھی کی اس نے کتاب لکھی امام پاک یدید پلید سوال یہ ہے پلید کیوں ہے کلمہ نہیں پڑھتا تھا ہو مولانا آپ کو سلامت رکھیں کیا اس نے کوئی محجد گرائی تھی کیا اس کے دمانے میں محجدیں نہیں تھی ادانیں نہیں تھی پلید کیوں ایک ہی وجہ بتاؤ گے ایک ہی کہ وہ امام حسین کے مقابل آجائے جو آل رسول کے مقابل آجائے وہ چاہے کلمہ بھی پڑھے پھر بھی پلید اسی لئے میرے مولا حسین علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں متعدد خطبے دیئے اور ان خطبوں میں یہ جملہ موجودہ جا کے تبریق پڑھنا امام فرماتے ہیں تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے مسلمان ہو تم اللہ الہہ اللہ بھی پڑھتے ہو محمد و رسول اللہ بھی پڑھتے ہو اور پھر اولادِ رسول کو قدر کرنے کے لئے آگے تم کیسے مسلمان ہو تم کیسے مسلمان ہو اللہ الہہ اللہ بھی پڑھتے ہو محمد و رسول اللہ بھی پڑھتے ہو اور نبی کی اطرت کو قدر کرنے کے لئے آگے پھر امام نے برمایا ابھی تم میں میری جت کے صحاب موجود ہیں ان سے جا کے پوچھو میری عزت کیا ہے میری عظمت کیا ہے میرا مقام کیا ہے میرا مرتبہ کیا ہے پھر امام نے صحابہ کے نام دیئے ان صحابہ میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سال ابن ساد سادی امام فرماتے ہیں اس سے جا کے پوچھو میرے نانا نے نہیں فرمایا تھا میں تم میں دو جیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہلے پہنے ہیں ان دونوں کو پکڑو گے تو ہر گد گمرا نہ ہوگے تبریلالہ لیکھتا ہے امام نے اونٹ پہ قرآن رکھ گئے تھے امام نے قرآن دکھایا قرآن کیا پھر فرمایا اترت میں ہوں میرے علاوہ پوری کائنات میں کوئی اترت رسول ہے تو سامنے آئے تو کیسے مسلمان ہو مسلمان ہو جو نبی کی فرما برداری کرتے اگر نبی فرما برداری کی جاتی خدا کی قسم اولادِ رسول در بدر نہ پھرائی جاتی یہی صحابی رسول جس کا نام سال ابن ساد سادی ہے یہ صحابی رسول روائے کرتا ہے کہ میں شام کے بازار سے گزر رہا تھا شام کے بازار سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا بازار سجائے جا رہے ہیں لوگوں نے لباس فاقرہ زیب تن کیے ہوئے اچھے اچھے کپڑے پہنیں ہر طرف چہل پہنے خوشی کا سما میں نے دل میں سوچا میں بھی مسلمان شہر بھی مسلمانوں کا آج کونسی عید ہے جس کا مجھے پتہ نہیں کہتا ہے میں نے کسی سے پوچھا آج کونسا یوم مسلمان ہے جو بازار سے جائے جا رہے ہیں اس نے کہا لگتا ہے تو مسافر ہے اس نے کہا ہاں میں مسافر ہوں اس نے کہا پھر سن بادشاہ کے کچھ باگی تھے جو مارے گئے ان کے اہل و یا کو قید کر کے اس بازار سے گزر جائے گا اس لیے یہ بازار سجائے جا رہے ہیں یہ جو لوگوں نے اچھے کپڑے پہن رکھے ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے ان کا تباہیتہ دیکھے ہیں سو ابھی یہ نصور روایتہ تھا تھوڑی دیر گزری تھی کہ بازار میں ایک کافلہ نمدار ہوا کافلے کی شان کیا تھی کافلے کے آگے ایک طویل نیزہ تھا جس پہ ایک سرسوار تھا اس نیزے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نیزے ان پہ کچھ سرسوار تھے راوی کہتا ہے سالک نے ساتھ سو ابھی یہ سو جاتا ہے میں نے ان نیزوں کے پیچھے دیکھا یہ ایک گہدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں گلے میں خاردار توقع ہے اور اس قیدی کے پیچھے جاند ناکے تھے ان ناکوں پہ کچھ خستہ حال بیمیاں سوار تھی بس میں سارا خصائف پڑ گیا عزب کے ساتھ پہ ان ناکوں پہ کچھ خستہ حال بیمیاں سوار تھی اور ان ناکوں کی مہاریں اس قیدی کے ہاتھ سے بنی ہوئی تھے قابلے کی شان سمجھ میں آئی آگے طویل نیزہ اس پہ سر سوا پیچھے چھوٹے چھوٹے نیزے پیچھے قیدی پیچھے ناکے ناکوں پہ خستہ حال بیمیاں سوار کہتا ہے وہ جو طویل نیزے پہ سر تھا میں نے اسے غور سے دیکھا پہچان نہیں سکا خواہ تو خون میں اٹھی ہوئی ظلفیں تھی لیکن جب میں نے اسے غور سے دیکھا کبھی کبھی وہ سار کے لاب متحرک ہوتے تھے کبھی کبھی لاب ہٹتے تھے اور جب لاب ہٹتے تھے ان لبوں سے ایک نور کی شواہ نکلتی جو آسمان کی درجہ تھی کہتا ہے ملکل اسی طرح جترہ ہم رسول کے دربار میں بیٹھتے رسول قرآن پڑھتے شریعت کی باتیں سبجھاتے رسول کے لبوں سے نور پیدا ہوتا کہتا ہے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ سارکس کا ہے کہتا ہے میں آیا اس قیدی کے پاس آکے سلام کر کے کہایا کہتی بتا تیرا وطن کونسا ہے تو کس قبیلے کا کہتی ہے اور یہ سارکس کا امام فرماتے ہیں میرا وطن مدینہ روایت طویلہ پوری روایت پڑھنے کی موجھ میں سرکت نہیں جب اس نے پوچھا نہ کہ یہ سارکس کا ہے امام فرماتے ہیں ایسا ہے اب تو مامیں پہچانتے بھی نہیں شاہ جی قربت میں کون کسے پہچانتا ہے ایسا ہے اب تو مامیں پہچانتے بھی نہیں سہل اتنا پریشان ہوا یہ قیدی میرا نام جانتا ہے میں قیدی کو پہچان نہیں سکا کیوں نہیں پہچان سکا جب دیکھا تھا چو تھا امام جوان تھا بس بزارہ نے حسین جب ساحل کو پتا چلا یہ کہتی میرا چوتھا امام ہے یہ سر میرے مولا حسین کا ہے سوامی رسول تھا بازار میں اکیلا تھا کیا کر سکتا تھا ہاتھ جوڑے مولا اس بازار میں میرے لائے کوئی خدمت میں کسی کام آ سکوں امام فرماتے ہیں سہل اگر میری خدمت کرنی ہے نا اس بازار میں مجھے کوئی کپڑے کا ٹکڑا دے مجھے کوئی کپڑے کا ٹکڑا دے ساہل کہتا ہے میرے پاس آور تو کچھ نہیں میں سر سے امامہ اتارا امام کے پیش کیا جب پیش کیا امام فرماتے ہیں سہل کسے دے رہا جس کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں مولا کیا کروں سہل نے جب پوچھا مولا کیا کروں امام فرماتے ہیں سہل اس امامے کا ایک ٹکڑا پھار سہل نے اپنے امامے کا ٹکڑا پھارا مولا ہم کیا کروں امام فرماتے ہیں اس ٹکڑے کو تہہ کر صاحبی رسول نے اس ٹکڑے کو تے کیا مولا اب کیا کروں امام فرماتے ہیں صاحب میری خدمت کرنی ہے میرا توق اٹھا کے یہ تے کیا ہوا کپڑے کا ٹکڑہ نیچے رکھنے صاحبی رسول کہتا ہے میں نے کپڑے کا ٹکڑہ رکھنے کے لئے امام کا توق اٹھایا میں نے وہ کمنزل رکھا جو مٹے گھم تک نہیں بھولا میں نے دیکھا امام کی پشت پہ خون کی چادر رہا ہے کل ہوئے اطار زغنی ہو چکا تھا میں نے وہ ٹکڑا تو امام کے توکے نیٹے رکھا لیکن چیز مارکے میں ہوش ہو گیا اللہ اللہ قوم زوالبین واسا یعلم اللہ زین ظلم ایامون قلبین یان قلبون محمد نے ایک ضروری علام سنی ہے کل ٹھیک ساڑھے گیانہ بجے مسلسی اعزان شروع ہوگی جس میں جناب اللہ ماہ